السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنی اردو کی کتاب کا سبق میرا خدا ہے میرے ساتھ کے بیانیاں سوال و جواب کریں گے ٹھیک ہے بچوں کلاس ایک میں یہاں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ سوال ہم نے بلیک پین سے اتارنے ہیں اور جواب ہم نے بلو پین سے اتارنے ہیں سب سے پہلے ہم نے تاریخ ڈالنی ہے اور پھر ہم نے بلو مارکر سے ہیڈنگ ڈالنی ہے بیانیاں سوال جواب ریڈ لائن کے اوپر آپ لوگ یہ ہیڈنگ ڈالیں گے ٹھیک ہے اور تاریخ ڈالیں گے پچیس آٹھ دو ہزار اکیس سوال نمبر ایک دیکھئے بچوں سوال نمبر ایک کیا تحریر کریں گے آپ لوگ شاعر نے پہلے بند میں کس بات کی وضاحت کی ہے تو اس کا جواب کیا لکھیں گے پہلے بند میں شاعر کہتا ہے کہ ہماری ہمیشہ ہر معاملے میں اللہ پر نظر رہتی ہے رات دن صبح و شام ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اور تمام چیزوں میں ہم اللہ کو پکارتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں ہمیں کسی کا ڈر نہیں نہ اندھیرے میں اور نہ مشکل حالات میں سوال نمبر دو دیکھئے بچوں شاعر کو تاروں کے گرنے سے خوف کیوں نہیں آتا اس کا جواب لکھئے گا شاعر کہتا ہے کہ جب آسمان سے تارے زمین پر گٹتے ہیں تو لوگ وہم کرتے ہیں خوف زدہ ہو جاتے ہیں برا خیال دل میں لاکر پریشان ہوتے ہیں لیکن میں نہیں میں ان سب چیزوں سے نہیں گھبراتا کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرا خدا ہر پل میرے ساتھ ہے ٹھیک ہے بچوں سوال نمبر ایک اور سوال نمبر دو تحریر کرنے کے بعد ہم آ جائیں گے سوال نمبر تین کی طرف اس کے بعد آپ لوگوں نے سوال نمبر تین لکھنا ہے اگر آپ قبرستان سے گزریں گے تو آپ کے کیا احساسات ہوں گے جواب لکھئے شاعر کہتا ہے اکثر لوگ قبرستان سے گزرتے ہوئے خوفزدہ ہو جاتے ہیں لیکن میں نہیں ڈرتا کیونکہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے مجھے کسی سے ڈڑنا اور گھبرانا نہیں چاہیے تو بچوں یہ آج کا آپ کا کام تھا آپ لوگوں نے ٹوٹل تین سوالات کے جوابات دینے ہیں لکھنے ہیں اپنی کاپی میں بہت صفائی سے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے ٹھیک ہے ڈیڈ ڈال کر صفائی سے اتقام تحریر کریں گے ٹھیک ہے امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ کام سمجھ میں آ گیا ہوگا ملتے ہیں اپنی اگلی کلاس میں جب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں جبر ڈیو موسیقی